آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور ووٹ صحابہ کے چاہنے والوں کو ہی دینا ہے پکی بات ہے پکی بات ہے نا آپ کہیں گے ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا ووٹ آپ کا تو نہیں ہے ووٹ تو پوری پاکستانیوں کا ہے بات صرف اب یہاں ہو رہی ہے بات تو ہر جگہ یہی ہوتی ہے تو آپ کو ووٹ اپنا مضبوط رکھنا ہے چلیں آپ کو میں صحابہ سے جو بغض رکھتے ہیں اور کس انداز کا رکھتے ہیں ان کے متعلق بتاؤں سندھ اسمبلی میں الحمدللہ اس فقیر نے تحریک لبک پاکستان نے ایک قرارداد پیش کی کیا قرارداد کہیے سبحان اللہ پھر سبحان اللہ کی آواز برابر آتی جائے انشاءاللہ الحمدللہ اس فقیر نے قرارداد یہ پیش کی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آبدا خاتون جنت میرے پیارے مابوب علیہ السلام کی پیاری لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی پیارے مابوب علیہ السلام کی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کو جنت البقی میں سعودی حکومت نے نجدی حکومت نے ان ظالموں نے کئی سال قبل بلڈوزر چڑھا کر مسمار کر دیا تھا انیس سو چھبیس میں کس کس کو پتا ہے جس کو پتا ہے وہ آپ بلڈوزر اور پاکستانی ٹیم کہاں ہے وہ سب کو پتا ہے وہ میں نے بات کھڑا کر دیا تھا اس پر میں آتا روں گا آپ نے ہاتھ کھڑے کیے سب نے نہیں یا اللہ یا رحمن یا رحیم ہمیں سمجھ آتا فرمہ سعودی نجدی حکومت نے آپ کے مزار مبارک کو کئی سال قبل جنت البقی میں آپ کے مزار مبارک کو شہید کر دیا تھا بلڈوزر چڑھا دیا تھا جو عمرے پر حج پر گئے ہیں جنہوں نے جند البقی کا نظارہ کیا ہے دیکھا ہے برکات حاصل کیے ہیں مجھے بتائیں ماں کوئی مزار آپ کو نظر آیا ہے نہیں نظر آیا چنہتر پچھتر سال گزر گئے مگر کسی نے یہ بات نہیں کی الحمدللہ تحریک لبقی پاکستان نے یہ بات کی ہے الحمدللہ اس فقیر نے سند اسمبلی میں یہ بات کی یہ قرارداد میں نے بنا کر پیش کر دیا کہ آپ کے مزار مبارک کو سعودی حکومت نے کئی سال قبل شہید کر دیا تھا سند حکوم سند اسمبلی کا یہ معززے وان یہ مطالبہ کرتا ہے پاکستانی حکومت سے کہ وہ سعودی حکومت سے مطالبہ کرے کہ سیدہ کے مزار پاک کو جنت البقی میں دوبارہ تعمیر کیا جائے تعمیر کیا جائے اور اس میں یہ بھی الفاظ میں نے لکھ دیئے جو کہ الحمدللہ وہ قرارداد سند اسمبلی میں موجود ہے اور تاریخ کا حصہ ہے اور اس میں یہ الفاظ میں نے لکھ دیئے کہ اگر سعودی حکومت منع کر دے کہ ہم مزار پاک کو کیوں تعمیر کرے ہم اسے اخراجات کیوں اٹھائے ہم یہ اخراجات نہیں اٹھاتے ہیں تو میں نے اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ سنی اہل سنت الحمدللہ اپنے خرچے پر سیدہ کے مزار کو تعمیر کرنے کو تیار ہے سیدہ کے مزار پاک کو تیار کرنے کے لیے ان کے خراجات کو اٹھانے کے لیے الحمدللہ تاریخ لبی پاکستان عوام اہل سنت خرچہ اٹھانے کو تیار ہے اب قرارداد پاس کرنے کے لیے لازم ہے کہ اکثریت ہو ہمارے مسلمانوں کی سنیوں کے ووٹ تو کہیں اور جاتے ہیں پھر ہماری اکثریت نہیں بنتی ہے ہم تین افراد تھے اور ایک سو اٹھ سٹھ افراد سندھ سمری کے ان میں سے تین نکال دے تو کتنے بچ گئے ایک سو پینسٹھ ایک سو پینسٹھ ایک طرف ہو تین ایک طرف ہو تو اپنی بات کیسے منوا ہے کوئی قرارداد کیسے پاس کریا ہے یہ قرارداد پاس کرنا کوئی مٹھائی نہیں ہے کہ آپ کو دے دی آپ نے کھا لیا اور بس ختم ان کے لئے زین بنانا پڑتا ہے جب قرارداد بنا کر ہم نے پیش کر دے ایک کے پاس گئے دوسرے کے پاس گئے تیسرے کے پاس گئے ان کو سمجھایا ان کو بتایا کہ سعیدہ کہ مزار مبارک کو تعمیر کرنے کی بات ہے جنت الوقی میں اس قرارداد میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اس کی منت کی اس کی منت کی اس کو سمجھایا اس کو سمجھایا الحمدللہ اکثریت آگئی اس بات پر کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے ہم آپ کی قرارداد سے متفق ہیں آپ پیش کریں یعنی کہا ٹھیک ہے بات ہو گئی بلہ یعنی کہا الحمدللہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بہترین سیاسی مذہبی بنا دیا ہے الحمدللہ مذہبی اور سیاسی مذہبی بنا دیا ہے میں نے کہا ابھی بات یہ ہے تم کہتے سیاست نہیں آتی اب دیکھ لو سیاست نے کہا سیدہ کہ مزار پاک کو سر جنت الوکی میں شہید نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے ساتھ جلیل القدر صحابہ اکرام کے بھی مزارات کو شہید کیا گیا ازواج متحرات کے بھی مزارات کو شہید کیا گیا ہاں تو ہم اس قرارداد میں صحابہ اکرام کے مزارات کو بھی تعمیر کرنے کی بات کریں گے کہیے سبحان اللہ یہ کوئی ساکہ تھا سندھ اسمبلی میں شیعوں پر اب شیعہ بھاگنے لگے یہ ختمل کوئی در ہونے لگا کوئی در ہونے لگا جب سیدہ کی بات کی تو کہنے لگے ٹھیک ہے مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور جب صحابہ اکرام کی عظمت کی بات ہوئی جب صحابہ اکرام کے مزارات مبارکہ کو تعمیر کرنے کی بات کی تو کوئی ادھر جانے لگا کوئی در جانے لگا کوئی دائیں مانے ہونے لگا میں نے کہا کیا ہو گیا کیوں بھاگ رہے ہو بھئی مزارات مبارکہ کو شہید کیا گیا ہے ہم تمام مزارات مبارکہ کو ہم جو ہے نا تعمیر کرنے کی بات کریں گے قرارداد میں اب کوئی ادھر جانے لگا کوئی ادھر جانے لگا جب ان کو ہم نے ان سے بات کی کہ آئیں اس پر ہمارے ساتھ تو کہنے لگے مفتی صاحب صاحبائی کرام کے مزارات کو تعمیر کرنے کے لئے کوئی قراردات پھر کبھی لائیں گے پھر کبھی لائیں گے آج سیدہ کے مزار پاک کے لئے بات کر لیتے ہیں صاحبائی کے مزارات کو تعمیر کرنے کی بات پھر کبھی کر لیں گے میں نے ان کو اسی وقت کہا کہ بات یہ ہے ہمیں خادم حسین رزوی نے پھر سکھایا ہی نہیں ہے نہیں سنجھے پھر سکھایا ہی نہیں ہے پھر تو پھر ہے بات ابھی ہوگی جب میں نے ان پر زور ڈالا تو کہنے لگے مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ جانے آپ کا کام جانے ہم آپ کے قراردات کے ساتھ متفق نہیں ہیں آپ اپنی قراردات پھر الگ لے کے آ جائے گا ہم اپنی قراردات الگ لے کے آئیں گے آپ جانے آپ کا کام جانے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب وہ قراردات سے الگ ہو گئے اب تو ہماری قراردات اکثریت میں نہیں ہے اب تو ہم تین افراد ہیں اب تین افراد کی قراردات تو پاس نہیں ہوگی پھر اب کیا کیا جائے گا انہوں نے جب منع کر دیا ان کے ذہن میں بھی بات آگئی ان کی قراردات تو پاس ہوگی نہیں ہماری قراردات پاس ہوگی ہم نے آنن فانن قراردات کو دوبارہ درست کر کے صحابہ اکرام کے مزارات کو تعمیر کرنے کی بات بھی اس میں لکھ کر پھر ہم نے دوبارہ ایک کے ٹیبل پہ رکھا دوسرے کے ٹیبل پہ رکھا تیسرے کے ٹیبل پہ رکھا چودے کے ٹیبل پہ رکھا وہ کہنے لگے کیا ہے مفتی سا میں نے کہا قرارداد ہے کہنے لگے ہم تو اتفاق نہیں کرتے ہم تو انکاری ہے اس سے ہم نے تو منع کر دیا تھا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے پھر آپ دوبارہ ہمارے ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں میں نے کہا مجھے پتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم انکاری ہو تم اس بات کے منکر ہو تم یہ کہہ رہے ہو کہ صحابہ اکرام کے مزارات کی تعمیر کی اگر آپ بات کریں گے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے مجھے معلوم ہے مگر میں حجت قائم کر رہا ہوں میں دلیل قائم کر رہا ہوں میں اس بات کو مجھے جب میں اپنے مائک پر جاؤں گا جب میں اپنے عوام سے مخاطب ہوں گا تو میں سب کو بتاؤں گا کہ میں نے پی پی کی ٹیبل پہ عظمت صحابہ کی قرادات کو رکھا انہوں نے بھی عظمت صحابہ کا انکار کیا ایم کیم نے بھی انکار کیا جی ڈی اے نے بھی انکار کیا پی پس پارٹی نے بھی انکار کیا اور پھر میں صرف تمہاری جناتوں کا نام نہیں لوں گا میں فرد کا نام بھی لوں گا میں یہ بتاؤں گا قوم کو کہ مراد علی بھی عظمت صحابہ کا منکر ہے یہ ناصر حسین بھی عظمت صحابہ کا منکر ہے یہ پی جی آئی والا یہ پی پی والا یہ ایم کیوں والا یہ سب ایک ہو کر عظمت صحابہ کے منکر ہیں صحابہ اکرام کی عزت کی بات ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو عظمت صحابہ کے متوالے ہیں میں پوری قوم کو بتاؤں گا ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ صرف بولتا نہیں ہے یہ کر کے دکھاتا بھی ہے جب ہم نے یہ کہا ہم پلٹے ہیں کان میں آواز آئی مفتی صاحب یار آپ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں لائے قراردار ہم سائن کر دیتے ہیں لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی تحریک لبائی پاکستان نے عزمتِ صحابہ اور عزمتِ اہلِ بیت کی قراردار کو پچھتر چہتر سال بعد سندھی سملی میں پاس کر کے پوری تاریخ رکم کر دی ہے آل اللہ آج بھی وقت کو قلتا چیز جنتی جنتی سندھا بھا آپ چاہتے ہیں کہ یہی نعرہ آپ چاہتے ہیں کہ یہی ہر صحابی نبی جنتی یہ نعرہ ہر ممبر لگائے ہر قومی سملی کا ممبر لگائے ہر صوبائی سملی کا ممبر لگائے تو پھر آپ کو تحریک لبک پاکستان کے شیروں کو بجیتوانا ہوگا اگر آپ واقعیتاً صحابہ کے چاہنے والے ہیں صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں پھر آپ کا ووٹ کبھی بھی اس پارٹی میں نہیں جائے گا جہاں پر صحابہ اکرام کے دشمن ہوتے ہوں ایک اور وار ہے ان کا جی ہم تو ووٹ دیتے ہیں فلان صاحب کو اپنے علاقے کے کون ہے جی وہ والے وہ تو بڑا نمازی ہے ان کا اچھا والے اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے ان کا اچھا والے نہیں وہ تو سنی بھی ہے ان کا اچھا والے نہیں صلاة و سلام بھی پڑتا ہے ان کا اچھا اور درود و سلام خود بھی پڑتا ہے ان کا اچھا ماشاءاللہ کون سی پارٹی سے والا جی فلان پارٹی سے ہے کسی پارٹی کا نام لے گا تمام پارٹیوں میں شیعہ موجود ہے بھئی بات سمجھ رہے ہیں سارے پارٹیوں میں شیعہ موجود ہیں بات سمجھ گئے ہمارا بندہ ووٹ کس کو دیتے ہیں بندہ یہ سنی ہے یہ جیتا ہے جیتنے کے بعد کس پارٹی کو سبوٹ کرے گا اسی پارٹی کو جب اس پارٹی کو سبوٹ کرے گا اس کی حکومت بنے گی جب حکومت بنے گی تو وزیر کون بنے گا تو آپ نے شیعہ کو وہ سپورٹ کیا کی نہیں کیا بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی ہے کس کس کو بات سمجھ آگئی پھر پھر سب کو سمجھ آگئی بات میں دوبارہ دورہ لو سمجھ میں بات آگئی نا تو پھر وہ سپورٹ کرتا ہے جس پارٹی کو وہ پارٹی وزیر بناتا ہے شیعہ کو اور شیعہ آپ پر مسلط ہوتا ہے پھر شیعہ گلی کوچوں میں صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں پھر ان کے خلاف کوئی آئی فائی آر بھی نہیں کٹتی ہے پھر وہ دندناتے پرتے ہیں پھر ہمارا سنی یہ کہتا ہے پھر مجبور ہو کر دبے دبے الفاظوں میں چورائے پر گلی میں مسجدوں میں خانقاؤں میں دائیں بائیں بیٹھ کر پھر بات کرتے ہیں یار یہ اتنے تھوڑے سے ہو کر ہماری اوپر غالب ہے نہیں کہا تھوڑے تو نہیں ہے بھئی ووٹ تو آپ بھی دے رہے ہو طاقت تو آپ بھی بن رہے ہو ان کی طاقت آپ بھی ہو جو سپورٹ آپ کر رہے ہو وہ تو ان کا شیعہ بھی اتنا نہیں کر رہا ہوگا ہم نے تو گھٹر کو دیکھنا تھا ہماری قوم آج کل گھٹر دیکھ رہی ہے جو ہمیں گھٹر دے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمیں روڈ دیں گا ہم اس کو دیں گے جو ہمیں پانی دیں ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمیں بجلی دیں ہم اس کو ووٹ دیں گے اچھا جی آپ کے محلے میں ایک علاقے میں کوئی آگیا ووٹ لینے کے لیے جی آگیا آجا ہے کیا دے ہوگے ہمیں اچھا ہوشیار ہے بڑے امام صاحب بڑے بڑے ہوشیار قسم کے لوگ جب آتے ہیں جو قبیلوں میں ہوتے ہیں بڑی عمر کے نوجوان قسم کے جب بیٹھ جاتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے سامنے اب ان سے کچھ لے کے ہی رہنا ہے یہ تو ہر بار کچھ نہیں دیتے اس بار تو ہم اس کو ووٹ دیں گے جو یوں کرے گا تو یوں کرے گا اچھا جی کیا کرے گا بٹھا دیا جی بھائی آپ آیا ہے ووٹ لینے کے لیے بڑے غصے سے بولیں گے آپ ووٹ لینے کے ہی آئے ہیں بتائیں ہمارے گلی کو کون ٹھیک کرے گا بولا ہم کریں گے وہ پھر دوسرے کو تھپکی دیتا ہے ہو گیا کام بولا کرے گا جی ہمارے وہ گتر کا کون ٹھیک کرے گا ڈکنا ڈکنا تک نہیں ہمیں آپ لوگ گھڈکنا تک نہیں دے سکتے ہیں جی ہم دیں گے آپ کو بولا ہو گیا کام بولا دے گا بجلی نہیں ہوتی ہے ہم کرا دیں گے بولا ہو گیا یہ بھی کام ہو گیا بولا ہو گیا آچھا کوئی سمجھدار نہیں یار ایک ہی مرتبہ ہمیں آپ مان گے وہ آئے اور جو جو انہوں نے کہا بولا نہیں یہاں رک ایک بڑا سا اٹھا ہمارے نوجوان بڑے بیروزگار ہیں آپ نوکری دیں گے ان کو ہم تب ووٹ دیں گے آپ کو ہمارے پانچ سو ووٹ ہیں ہم پانچ سو ووٹ دیں گے آپ کتنی نوکری دیں گے تو وہ کہنے لگا کتنی پچاس نوکری دے دوں گا میں اللہ نہیں نہیں یہ تو کم ہے کتنا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ سو نوکری دیں اللہ ٹھیک انشاءاللہ میں دوں گا کبھی انکار سنائے آپ نے بولیے گا اور خود بے وکو بنتے ہوئے کبھی دیکھا ہے اپنے آپ کو اب بولیے گا ہاں ہائے پچھتر چھتر سال میں بے وکوفی بنتے جا رہے ہیں یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے کب دیا اگر دیا ہوا ہوتا تو آج کیوں گھٹر ہول رہا ہے دیا ہوا ہوتا یہ روڈ کیوں ٹوٹا ہوا ہے دیا ہوا ہوتا تو آپ کے لوگ بے روزگار کیوں ہیں کچھ انہوں نے دیا ہوا ہوتا تو آج آپ پریشان کیوں ہیں آج مہنگائی میں کیوں دبے ہوئے ہیں آج آپ کا ملک بکاری کیوں ہیں آج آپ کا ملک سود کے تلے کیوں دبا ہوا ہے کیوں پریشان ہیں کیوں کوئی خودکشی کر رہا ہے یہی پریشانی ہے ہماری تو ادائیں بائیں نہ دیکھیں رسول اللہ کی عزت کیلئے آئے ہم لالچی قوم ہیں ہم لالچ میں آ جاتے ہیں کیا کبھی آپ نے آنے والے سے یہ پوچھا بتائیے گا دل کی پر ہاتھ رکھی جس کو آپ نے ووٹ دیا کیا پوچھا کہ آپ کہیں اس پارٹی سے تو نہیں ہے جس نے ممتاز قادری کو فانسی دیئے پوچھا کہ کیا آپ اس پارٹی سے تو نہیں ہیں جس نے آسیا ملونہ کو رہا کروا دیا کیا آپ نے کبھی پوچھا کیا آپ اس پارٹی سے تو نہیں ہیں جس کے رہنما مندروں پہ جا کے دو چڑھاتے ہیں کبھی مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا ان کو میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں شاید میری بات آپ تک پہنچی ہوں سو اٹیس کروڑ روپے اقلیتوں کی عبادتوں گاؤں کے لیے سندوق امدرک پچھلے سال اور اس سال انہوں نے ایک سو پچانوے کروڑ رکھے تھے ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ آپ کو سلامت رکھے یار اتنا کچھ اب مجھے بتائیے آپ کے کسی مدرسے میں کوئی تعاون ہوا ہے کسی مسجد کے ساتھ تعاون ہوا ہے ٹی وی کا بل بھی وہ آپ سے لے رہے ہیں مسجد کے بل میں ٹی وی کا بل مسجد کے مدرسے کے بل میں ٹی وی کا بل تو ہم دے بھی تو رہے ہیں نہیں ہم دینے والے بھی تو بنے ہوئے ہیں ہم ان کو بل بھی دے رہے ہیں ووٹ بھی دے رہے ہیں دونوں کام کر رہے ہیں نوٹ بھی دے رہے ہیں تو بات یہی ہے کہ آپ کو دین کو تخبی لانا ہوگا تب کام نے درست ہونا ہے میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ شیعوں کو ڈاریک ووٹ دیتے ہیں بھائی اب آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب پھر اور کون سی جماعت ہے جس میں شیعہ نہ ہوں جس میں دوسرا نہ ہوں ہم اس کو ووٹ دے دیں میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ اور ذرا سوچ لیں وہ کون سی جماعت ہے مات ہے الحمدللہ سندھ اسمبلی میں اللہ کے فضل و کرم سے امیر المجاہدین کی اخلاص کے صدقے سندھ اسمبلی میں دو تین سال کی مسلسل کوششوں کے بعد سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کو پاس کرا دیا تھا یہی نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہے کہ نہیں کہ اب یہاں آزان ہو زور کی تو ساری مارکیٹیں دکانیں کاروبار سب بند ہو جائے سب پندرہ منٹ بیس منٹ کا وقفہ کر کے پہلے جا کے نماز پڑھیں پھر اپنا کاروبار کو سٹارٹ کریں پھر اس کو آغاز کریں یہی دین اسلام ہے کہ نہیں یہی پیارے مابو علیہ السلام کا نظام ہے کہ نہیں ہے ہے نا ہم نے تین افراد ہو کر الحمدللہ سندھ اسمبلی میں اس کو نافذ کر دیا ہے ہاں کچھ تو ہم نے اسلام دین جو میرے قائد قائد ملت اسلامیہ مچدد دوران فنا فی خاتم نبیین امیر المجاہدین امام برحق امام خادم حسین رزلی رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں بتایا تھا کہ ہمارا کوئی بھی ممبر اگر اسمبلی میں جائے گا ان اسمبلیوں میں جہاں حتم نبوت پڑھا کا ڈالا گیا وہ جب داخل ہوگا تو اپنے پاؤں کے ٹھوکر سے دروازے کو کھولے گا الحمدللہ فقیر جیسے اس ہند اسمبلی میں داخل ہوا ٹھوکر مار کے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا حمدللہ وہ اسمبلی جہاں پر ہولی منائی گئی دو آزار اٹھارہ سے پہلے ہولی بھی منائی گئی اب کے بار یقین جانئے میں اپنی بات نہیں کر رہا حقیقت جانئے گا کوئی بھی دین پسند اسلام پسند دین کا ماننے والا اسمبلیوں میں ہونا بہت ضروری وہ اس خوف میں تھے کہ اب کے بار ہم ہولی کیسے منائے ہر سال ان کے معاملات ہوتے تھے اور ان کا پالیمانی لیڈر مکیش کمار تھا ہندو تھا ان کو خوف تاری تھا دل و دماغ پر خوف تاری تھا کہ ہم کیسے ہولی منائیں کیونکہ خادم حسین رزوی کے متوالے یہاں موجود ہیں ان کے سہد دل و دماغ میں خوف تاری تھا الحمدللہ دو تین سال کے بعد بڑی محنت کے بعد یہ ترمیم قوائد و زوابط کے اندر قوم سند اسمبلی کے قوائد و زوابط کے اندر یہ ترمیم پاس کروائی کہ جب بھی اسمبلی کی کاروائی کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے وقفہ دیں گے پندرہ منٹ کا نماز کا وقفہ ہوگا پھر اس کے بعد نماز کے بعد کاروائی ہوگی الحمدللہ تین سال بعد یہ کاوش پوری ہو گئی اور سند اسمبلی میں وقفے کی ترمیم کو پاس کر دیا گیا دوسرے دن جب یہ کام ہو گیا تو دوسرے دن ہی جب دوسرا دن ہوا اجلاس لگا الحمدللہ اسمبلی میں آزان کی آواز آنے لگ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر جب آزان کی آواز آئی تو وہ ایک ممبر بیان کر رہے تھے وہ خاموش ہو گئے آزان پوری ہو گئی کھڑے ہو گئے بیان شروع کر دیا جیسے ہی وہ کھڑے ہو گئے تو فقیر بھی کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا میں نے کہا بیان نہیں کر سکتے تو کہنے لگا کیا کیوں نہیں بیان کر سکتے میں نے کہا سند اسمبلی میں تبدیلی آ گئی ہے کہیے سبحان اللہ تو کہنے لگے کیا بات ہے میں نے کہا بیان نہیں کر سکتے ہیں تو کہنے لگا مفتی صاحب یہ آپ کا استحقہ تو نہیں ہے یہ تو سپیکر کا استحقہ ہے کسی کا مائک بند کر دے روک دے کسی کو بیان کی اجازت دے یا نہ دے یہ تو ان کا استحقاق ہے وہ کسی کے بھی مائک کو بند کر سکتے ہیں کسی کو بھی بیان کرنے سے روک سکتے ہیں میں نے کہا بھئی یہ اس پیکر کا استحقاق تھا اب اسلام کا استحقاق بن گیا ہے عام کا استحقاق بن گیا ہے کہنے لگا کیا مطلب اتنے میں ان کا ایک ساتھی کھڑا ہو گیا دوسرا بھی کھڑا ہو گیا تیسرا بھی کھڑا ہو گیا آٹھ نو دس پندرہ بیس افراد ان کے کھڑے ہو گئے اور مجھ سے لڑنے جگہنے لگ گئے کہنے لگے مفتی صاحب ہمارے اس ممبر کو بات کرنے دیا جائے آپ کیوں بات نہیں کرنے دیتے میں نے کہا پہلے نماز ہوگی پھر بعد میں بیان کیا جائے گا کہنے لگے مفتی صاحب بس دو منٹ میں یہ اپنی بات کو پوری کر دے گا بیان ختم کر دے گا پھر ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے میں نے کہا دو منٹ کتنے ہوتے ہیں مجھے معلوم ہے مجھے پتا ہے کہ دو منٹ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں تو کہنے لگے نہیں مفتی صاحب ان کو بیان کرنے دیا جائے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے نماز وہ کہہ رہے تھے پہلے 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 بیان اللہ تعالی نے اسلام کو دین کو تحریک لبک پاکستان کو وہ تاریخی فتاہ تا فرما دی کہ سند اسمبلی میں اس دن پہلے نماز ہوئی ہے بعد میں بیان ہوا ہے وہ کہنے لگے مفتی صاحب کیا بات ہے میں نے کہا تبدیلی آئی ہوئی ہے وہ سالہ تھا بھی تبدیلی لے والا نہیں سمجھے وہ تھا بھی تبدیلی والا وہ کہنے لگا مفتی صاحب کیا تبدیلی ہے وہ کیا اس لیے کہا وہ خوش ہو گیا اس افتا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کی تبدیلی ہے تو کہنے لگا کیا تبدیلی ہے الحمدللہ ریکارڈ پر موجود ہے میں نے کہا تمہارے باپ عمران کی تبدیلی نہیں ہے خادم و سرزن کی تبدیلی ہے ہمارے علماء کرام جب اسمبلیوں میں گئے تو انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا ہمارے علمائی کرام جب اس عملیوں میں گئے تو قادیانیوں پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد وہ اپنے عبادتگاہ کو جہاں وہ وہ اپنے معاملات کرتے ہیں اس کو وہ عبادتگاہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ اس کو مجھد بھی نہیں کہہ سکتے اس پر منار بھی نہیں لگا سکتے وہ شائر اسلام کو وہ نام نہیں لے سکتے استعمال نہیں کر سکتے وہ آزان نہیں دے سکتے وہ تبریغ نہیں کر سکتے جب جب ہمارے علمائی کرام اسملیوں میں پہنچے تو ان کو کافر قرار دیا گیا ان پر باوندیاں لگا دی گئی الحمدللہ کئی سال بعد جب سند اسملی میں خادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ کی تحریک تحریک لبیک پاکستان جب سند اسملی میں آئی ہے تو الحمدللہ اپنے علماء کرام کے اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے ختم نبوت پر الحمدللہ وہ تاریخی کام ہوا ہے کہ آپ جب اسملی میں جائیں گے اس فقیر نے قرار دات پاس کرائی کہ سند اسملی کے ماتھے پر سند اسملی کے اس پیکر کے سر کی اوپر ماتھے پر جھومر پر ختم نبوت کے حدیث کو تحریر کیا جائے ختم نبوت کے حدیث پاکستان آپ کو تحریر کیا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اب ہم جائیں یا نہ جائیں ہم پہنچیں یا نہ پہنچیں یہ زندگی وفا کریں یا نہ کریں لیکن کیا مت تک یہ حدیث پاک وہاں لکھی ہوگی کیا الحمدللہ وہاں پر یہ ابھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا وہ قرار دات فقیر نے پاس کرائی کیا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی الحمدللہ زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با یہ ان باتوں کو یاد رکھیں یہ ٹیلی ویجن میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے کیا اس سے بڑا کوئی بریکنگ نیوز ہے جب سندہ سملی میں یہ قرار دات تحریر لبک پاکستان نے پاس کرائی کہ وہاں پر تحریر کیا جائے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی جب یہ قرار دات پاس کرائی کہ زندہ سملی میں نماز کا وقفہ ہوگا کیا ساری چینل والوں نے دکھائیں کیا میڈیا نے دکھایا کیا بریکنگ نیوز بنا اس لیے آپ میں سے بہت ساروں کے اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا نہیں ہوا ہوگا علم بہت کچھ میرے پاس ہے کہ پانچ سال کے اندر تحریر لبک پاکستان نے کیا تاریخی کام کیے ہیں مگر میڈیا یہ دجالی میڈیا ہر طرف سے ہر لحاظ سے دین کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں میرے قائد قائد ملت اسلامیہ مفتی خادم حسین رزی رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا کہ تم نے ہمارا راستہ نہیں روکا ہے تم نے دین کا راستہ روکا ہے تم نے دین کا راستہ روکا ہے تو دین کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا الحمدللہ اس فقیر نے سندھ اس عملی میں یہ قرار دات بھی پاس کرائی ہے ختم نبوت کے حوالے سے ایک تو آپ نے نانا خاتم النبیین لا نبی عبادی والے والے قرار دات کو سن لیا اب دوسری قرار دات کی طرف آتے ہیں الحمدللہ اس فقیر نے یہ قرار دات پاس کرائی کہ جہاں بھی میرے پیارے مابوب علیہ السلام کے اسم گرامی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی میرے پیارے مابوب علیہ السلام کا اسم گرامی آئے ٹیلی ویزن پر اخبارات میں اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں سرکاری دستویزات میں غیر سرکاری دستویزات ہے اسکول کے نصاب میں جہاں بھی میرے پیارے مابوب علیہ السلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں خاتم النبیین لکھنا لازمی قرار دیا جائے گا یہ کوئی ایسا بیان کے ساتھ تو بیان کرنا بڑا آسان ہے وہاں ان ظالموں سے پاس کرانا آسان کام نہیں ہے ہم تین افرات تھے مگر بابا جی نے فرمایا نا دین کی اپنی طاقت ہے دین کی اپنی طاقت ہے الحمدللہ یہ قرار دات کے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے وہاں خاتم النبیین لکھا جائے گا آپ کو یاد رہے گا بھی یاد رہے گا آپ کو الحمدللہ یہ قرار دات سند اسمبلی سے پاس کرنے کے بعد اسی قرار دات کو یہی تحریک لبک پاکستان کے قرار دات کو فقیر کے قرار دات کو پنجاب اسمبلی نے بھی پاس کیا اسی کو باقی اسمبلیوں نے بھی پاس کیا پھر اسی قرار دات کو قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا اب یہ صرف سند کا قانون نہیں ہے پورے پاکستان کا قانون بن گیا ہے کہ میرے پیارے مابوب علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ جہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وَا خاتم النبیین بھی لکھنا لازمی قرار دیا گیا وَا خاتم النبیین بھی لکھا جائے گا تو یہ آپ کو حق مل گیا ہے اگر کسی اسکول میں توجہ سے آخری بات ہے کسی اسکول میں کسی کے نساب میں کسی اخبار میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اور وہاں خاتم النبیین نہ لکھا ہوا ہو تحریک لبے پاکستان نے آپ کو یہ استحقاق اور حق دے دیا ہے کہ آپ جا کے قانونی کاروائی کر سکتے ہیں آپ جائیں اس اخبار والے کے خلاف آپ جائیں اس اسکول کا جو نساب جو جس نے بنایا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین نہیں لکھا آپ جا کے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ خاتم النبیین لکھیں اب یہ پاکستان کا قانون بن گیا ہے الحمدللہ یہ قانون تحریک لبے پاکستان نے دیا ہے الحمدللہ تو آپ تحریک لبے پاکستان کا دست و بازو بنیں آپ یہ چاہتے ہیں جب مجھے یہ بتائیں وہاں پر جب نماز ہوتی ہے آخری نشست جو تھی آخری نشست جب وزیر اعلیٰ بات کر رہے تھے اپنا بیان کر رہے تھے مراد علی سند اسمبلی کا آخری جلاس تھا اثر کے بعد جب ان کی باری آئی تو وہ اپنا بیان جاری رکھتے رکھتے وہ میری طرف ہی دیکھتے تھے اور بیان کرتے تھے اور کرتے کرتے وہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب مجھے پتائے کہ اب مغرق کا وقت قریب آنے والا ہے میں اپنی فضیلت بیان نہیں کر رہا میں دین کی طاقت بتا رہا ہوں دین کی عظمت بتا رہا ہوں خادم حسین رزی رحمت اللہ کا اخلاص بتا رہا ہوں وہ جب دیکھ دیکھ کے کہتا تھا کہ مفتی صاحب مجھے پتائے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے نے کہا اچھی بات ہے کہ تمہیں بھی نماز کے وقت کا پتا چل گیا ہے تو بار بار دیکھ کر کہنے لگا مجھے پتائے مغرق کا وقت ہونے والا ہے مفتی صاحب میں اپنی بات کو بس انشاءاللہ مغرق سے پہلے ختم کروں گا میں اس وقت خادم حسین رزی رحمت اللہ کا چہرہ میرے سامنے آنے لگا تھا یقین جانئے گا آپ کا چہرہ میرے سامنے آ رہا تھا کہ یا اللہ کیا بات ہے خادم حسین رزی رحمت اللہ کے تین افراد کو بھیجا ہے وقت کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے منشاہ کے مطابق ہم بیان ختم کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہنے لگا مفتی صاحب میں ختم کرنے لگا ہوں بس ابھی ختم کروں گا کرتے 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 مغرب کی آزان ہو گئی بات ختم نہیں کر سکے خاموش ہو گئے آزان سنتے رہے اس کے بعد خاموشی سے باہر نکل کر سب نے پہلے نماز پڑھی ہے پھر وزیر اعلا نے بیان کیا ہے یہ ہے دین یہ ہے اسلام کے وقت کے وزیر اعلا کو بھی وقت کے وزیر اعلا کو بھی خاموش کرا دے پہلے نماز پڑھ کے آئے پھر وزیر اعلا نے بیان کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے بس بات یہی ہے تحریک لبے پاکستان کا ساتھ دے اب جب جتنے لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے مجھے ثواب ملے گا نہیں ملے گا ذرا آخر والے بولے گا کھڑے کھڑے جو نماز کے لیے جو وقفہ کے لیے ترمیم پاس کر رہے ہیں مجھے ثواب ملے گا نہیں ملے گا پھر بولیے گا جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ان کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا بس بات اتنی سی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو تحریک لبے پاکستان کا دست و بازو بنے رینے کی توفیق اتا فرمائے علمائی کرام ہمارے سروں کے تاج ہے وہ ہمارے لڑکوں کی ہمارے ذمہ داران کی سربرائی کرتے رہے سرپرستی کرتے رہے ان سے اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو تو درگزر کر کے دین کو تخت پر لانے کا عظم آپ بھی رکھیے گا ان کا ساتھ دی 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 گا اللہ آپ کا ہم سب کا حامیہ ہمارے لانے کا عظم بھی رکھے گا